بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایبارہ کے متعلق بات کریں گے ایبارہ کا کیس چل رہا تھا ہائی کورٹ میں ہائی کورٹ میں مطلب متاثرین اور ایبارہ کا جو پیسلہ چل رہا تھا ہائی کورٹ والے نے یہ آرڈر دے دیا کہ متاثرین کو پلارٹ دیے جائے تب آپریشن کر دیا جائے گا تو ایبارہ کا مطلب پیسلہ ختم ہو چکا ہے کیبینٹ میں بھی یہ آرڈر کر دیا گیا کہ متاثرین کو اس کو اپنا حق دیا جائے تو زمینوں کے بدلے میں ان کو ایبارہ میں پلارٹ ملیں گے ایبارہ میں تقریباً 900 پلارٹ سی ڈی اے نے کریئٹ کر دیے ہیں اور نیا نقشہ بنا ہوا ہے اس کے علاوہ جو متاثرین کے گھر ہیں گھروں کے بدلے ان کو ایبارہ سیکٹر میں ایک پلارٹ دیا جائے گا ایبارہ میں 500 پلارٹ سی ڈی اے نے بنائے ہوئے ہیں اور نیا نقشہ بن گیا ہے تو یہ ابھی بس تقریباً ایک ہی مہینے کے اندر اندر نادرہ کے ذریعے بیلٹنگ کیا جائے گا اور متاثرین کو اپنا حق دیا جائے گا پھر یہ سیکٹر مطلب بڑی تیزی سے ڈیولپ ہو جائے گا سی ڈی اے نے ای بارہ ٹور ٹری میں بھی کام شروع کیا تھا آہستہ آہستہ کام کر رہے تھے جتنا ان کے پاس زمین تھا انہوں نے اتنا کام کر دیا آگے ان کے پاس زمین اب کم ہے تو ابھی متاثرین جو رہ چکے تقریباً آدم متاثرین تو ان کو اب پلارٹ دینا باقی ہے جب ان کو اب پلارٹ دے رہے تو یہ سیکٹر ایک سال میں ڈیولپ ہو سکتا ہے تو اب انشاءاللہ ای بارہ کا کام بہت آسان ہو چکا ہے یہ سیکٹر اب سال میں ڈیولپ ہو جائے گا آپ کو ایک مثال دیتے ای پندرہ کا ای پندرہ پچھلے سال شروع ہوا ہے ابھی وہ پورا ہو چکا ہے ای پندرہ تقریباً ایک سال میں پورا ہو گیا وہ اس وجہ سے کہ وہاں پر سی ڈی اے کے پاس سارا زمین خالی پڑا ہوا تھا تو یہ ای بارہ کا بھی یہ صورتحالہ بھی ہے متاثرین کو پلارٹ مل جائیں گے متاثرین پھر رولہ نہیں ڈالیں گے مسئلہ نہیں بنائیں گے پھر وہ سی ڈی اے مشین ریلے آئیں گے اور سال کے اندرے سیکٹر ڈیولپ ہو سکتا ہے بس یہ سب سے بڑا مسئلہ متاثرین کا تھا تو اب انشاءاللہ یہ سیکٹر بن جائے گا موسیقی موسیقی